السلام علیکم ایوری ون فرینڈز یہ دو نمبر آپ نے پاس آپ سیو کر لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آن لائن آرننگ کے نام پہ کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر لیں کیسے ان کو بے وقوب بنا رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وارڈس اپ پہ میسج کرتے ہیں کیا میسج کرتے ہیں وہ آپ کو لیتے ہیں کہ ہم ہیومین ریسورس منیجر فائیوریڈیٹل مارکٹنگ ایجنسی سے ہیں اور آپ کو پار ٹائم جو ہے آن لائن آرننگ کا کام دے رہے ہیں اس لیے اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ ہم کچھ انفرمیشن شیئر کریں آپ دن کے سولہ ہزار سے لے کر تیسہ ہزار تک کما سکتے ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ انفرمیشن شیئر کریں تو پھر اپنے آپ کو ایکسے کرتے ہیں کہ کام جو ہے بہت سمپل ہے اس میں آپ کو کمپنیز کے جو ہیں پیجز دیے جائیں گے اس میں آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا لائک کرنا ہوگا ریویوز جنہیں ہوگے شیئر کرنا ہوگا اور وہاں پہ آپ کی جو ڈیزنگ نیشن ہے وہ ہوگی آن لائن ایگزیکٹو پروموٹر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے حساب سے رول ڈیلی کے جو ہیں سولہ ہزار سے لے کر بتیس ہزار تک ایک دن کے کما سکتے ہیں اور جیس کیش اور ایزی پیسام پییمنٹ بھی آپ کو ملے گی اگر آپ کو ریڈی ہیں تو ٹیلی گرام کے تھو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو کام سمجھانے کے لیے ہم ایک ڈیمو جو ہے آپ کو کام دے رہے ہیں جس کو کمپلٹ کرنے پر آپ کو تین سو روپے ملیں گے تو یہ انہوں نے ایک لنک شیئر کی اور بولا کہ اس کو آپ یوٹیوب پہ کھولیں اور اس کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کا جو سکرین شوٹ ہے وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں یعنی ہمیں اس کا سکرین شوٹ بھیجیں پھر ہم آپ اس کو اس کی پیمنٹ وغیرہ دے دیں گے ٹھیک ہے میں نے ان سے پوچھا کہ ہم لیپ ٹاپ وغیرہ پہ کر سکتے ہیں انہوں نے بولا ہاں کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کو لیپ ٹاپ پیسے کر کے ان کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ تین سو روپے ارن کر چکے ہیں ویریفیکشن کے لیے اپنی ایج بتائیں اور ٹیلیگرام پہ ہماری جو ریسیپشنسٹ ہے اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور اپنا یہ کوڈ جو ہے ان کو سینڈ کریں اور پیمنٹ کے لیے ان کو بولیں اور بولیں کہ ہم نے اپنا جو ہے ڈیمو ٹاسک ہے وہ کمپلٹ کر لیا ہے اس وجہ سے ہمیں پیمنٹ دیں پھر میں نے ٹیلیگرام پہ ان کو میسج کیا کہ میں نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلٹ کر لیا ہے یہ میرا کوڈ ہے اس لیے اب مجھے اپنی جو پیمنٹیں وہ سینڈ کریں تو انہوں نے بولا کہ آپ اپنا نام جیس کیش یا ایزی پیس آکاؤنٹ وغیرہ جو ہے وہ اور نیم ایج پروفیشن وہ سارا اب مجھے سینڈ کریں پھر انہوں نے پھر مجھے تین سو روپے پیمنٹ جو ہے وہ بھیج دی ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے مین گیم اب وہ اپنے گروپ کے رول بتا رہے ہیں بول رہے ہیں گروپ میں اٹھائیس ٹاسک ہیں تیئیس نارمل ہیں اور اس کے بعد جو پانچ ٹاسک ہیں وہ ہائی پیئنگ ٹاسک ہیں وہ پریپیئڈ ٹاسک ہیں اس میں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے آپ کون سے ٹاسک کرنا چاہتے ہیں نارمل یا پریپیڈ تو میں نے ان سے پوچھا کہ نارمل اور پریپیڈ میں کہ ہم فرق ہے کیا ان میں چیزیں ہیں تو انہوں نے بولا کہ نارمل ٹاسک یوٹیوب کے جو چینل ہیں ان کو سبسکرائب لائک وغیرہ کرنے ہیں اور جو پریپیئڈ ٹاسک ہیں وہ ہائی پیئنگ ٹاسک ہیں اس میں بہت زیادہ ترننگ ہے اور بہت زیادہ کام ہے تو میں نے بولا کہ میں صرف نارمل ٹاسک کروں گا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک جو ہے مجھے ٹاسک بھیجا اب یہ دیں گے یہ انہوں نے ٹاسک بھیجا بولا ڈیٹ سو آپ کو ایک ٹاسک ملیں گے اور ٹاسک یہ ہے کہ یوٹیوب کا چینل کی لنک دیں گے اس کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ایک گروپ جو ہے اس گروپ میں مجھے ایڑ کیا اور بولا کہ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو اس کی جو سکرینڈ شوٹ ہے وہ آپ کو اس گروپ میں سینڈ کرنا ہے پھر وہ ون پائی ون ٹاسک بھیج دے گئے اور میں نے ان کا سکرینڈ شوٹ لے کے ان کو بھیجا یہ سہی میں سب ٹاسک جو ہے اس کو کرتا گیا ایک دو تین چار جیسے میں نے ٹاسک کی یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہ سارے سکرینڈ جو ہے یہ اس کی شیئر کی ہے اب جب ٹاسک چار ہو گئے اس کے بعد لاسٹ والا جو ٹاسک ہے وہ جب مجھے نہیں ملا تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے ٹاسک سینڈ کریں میں ویٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ ٹاسک جو لاسٹ والا ٹاسک ہے وہ پریپیٹ ٹاسک ہے وہ چل رہا ہے لیکن آپ نیوکمہ رہیں آپ کے لیے ہم نے وہ اسکرپ کیا ہے وہ پریپیٹ ٹاسک ہے وہ فری والا ٹاسک نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہم کتنی بار اسکپ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا تین ٹائم اس کے بعد یہ جو ہے انہوں نے سارے اپنے ٹاسک کے جو جھوٹے جو ان کے رولز وغیرہ ہیں وہ ہم نے بتا دیکھے کہ ایسے آپ کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے آپ پڑھ سکتے ہیں پوری یہ جو ہے ان کی ٹاسک بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے ٹاسک کے کچھ ریٹ بتایا جس میں سب سے کم والا جو ہے وہ سات آزار والا تھا تو ہم نے بولا کہ وہ ہم کتنی بار کر سکتے ہیں انہوں نے بتا بولا ایک ہی بار کر سکتے ہیں اور اس پر پروفٹ ایکیس سور رپیا پorian پوں Umm لے گا اس کے بعد جو ہے آپ سات آزار والا دوبارہ نہیں کر سکتے پھر اٹھہ اٹھا ہزار تیہ تیس ہزار پورٹی تری تا ضران یعنی زیادہ والے ہیں پھر کم والے ٹاسک نہیں ہی میں نے بلالا ٹھیک ہے ہوکے اس کے بعد میں یہ ٹاسک کرتا گیا یہ دیکھیں یہ ٹاسک میں نے کیے اس کے بعد دوسری بار جو میں نے اسکپ کیا پھر بھی یہ دیکھیں یہ چلتے گئے چلتے گئے میں ان کو سکرین شوٹ بھیجتا گیا اور یہ ہماری یہ چلتی گئی لیکن وہاں پہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ دوسری بار اسکپ کریں گے پریپی ٹاسک نہیں لیں گے تو آپ کو دیپیرمنٹ ملے گی پہلے ساڑھے ساتھ سمجھ رہی تھی اب تھری انڈیٹ سیونٹی فائر تین سو پچیتر ملے گی ہاف پیمٹ آپ کو ملے سکپ کرنے کی اجازے میں نے بولا اوکے کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ان گروپ میں جو ہے بندوں سے بات کر رہا تھا کس کے پاس میسے جا رہے تھے کسی کے پاس میسے نہیں جا رہے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ گروپ میں تو سارے جو بندے ہیں وہ نیو کمر ہیں کوئی بھی سینئر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ گروپ میں جو ایڈ تھے ان سے میں بات کرتا گیا کچھ ان نے جو نیو کمر تھے انہوں نے اپنی پیسے لگائے ہوئے تھے تو ان سب ہی میں نے بات کی اس کے بعد جب میرے پانچ ٹاس کمپلیٹ ہو ہوئے تو میں نے ان کو بولا مجھے پیمنٹ سینڈ کریں تو انہوں نے بولا کہ اس آگے بعد سینڈ کریں گی پیمنٹ تو میں نے ان کو بولا آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ نے بولا انسٹنٹ پیمنٹ ہے تو آپ دیر کیسے کر رہے ہیں پیمنٹ میں تو میں نے ان کو بولا کہ یہ غلط بات ہے آپ نے بولا انسٹنٹ پیمنٹ ہوگی تو یہ تو فیک والا کام ہو گیا میں نے جب یہ لکھا تو انہوں نے مجھے گروپ سے نکال کوالیفی کر لیا تو اب آپ کیا کریں کہ آپ کو پیومنٹ سری اینڈیٹ سیمٹی فیمل جائے گی لیکن آپ گروپ میں نہیں ہے وہ سمجھ گئے کہ اب میں گروپ میں بتا دوں گا کہ یہ فیک ہیں اس وجہ ذہنہ نے مجھے گروپ میں سے نکال دیا میں نے ان کو بولا سوری مجھے دوبارہ گروپ میں ایڈ کرو تو انہوں نے مجھے بولا نہیں اب نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ جب میں دوسروں سے جو چیٹ کر رہا تھا ان میں سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آج ہی جوائن کیا ہے تو پھر میں نے انبولا تھارٹی فور ہنڈیڈ میں نے کمائے آئے میں نے پوچھا کہ ساتھ ہزار مل گئے اب میں نے بولا کہ آپ دوبارہ انویسٹ کرو گی تو انہوں نے کیا لیکن میں دوبارہ انویسٹ کرنے تین تیس ہزار چھوسو تو میں نے ان کو پوچھا ہے آپ نے تین سیس ہزار چھوسو انی doc کییں گا پھر میں نے انکو줘 جب آپ کو profit ملے تمہیں ضرور بتائیے گا میں نے بولا طیک ہے جب مجھے profit ملا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی میں مجھے profit مل گیا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو profit ملا تو اس نے بولا نہیں ابھی تک نہیں ملا پھر میں نے ان کو بولا کہ گروپ میں جو ہے کازک دوسری اسٹارڈ ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں پیمنٹ بگیرہ وہاں پہ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بھی تک نہیں لی تو انہوں نے ب Przyبنائی مجھے نہیں ملی میں تو حیران ہو گئی میں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایک ہی ٹاسک میں دو ٹاسک ایڈ کر لیے یعنی یہ ایک ٹاسک ہے اس کے اندر دوسرا ٹا ایک میں ان کو بولا کہ یہ گروپ میں جو بھی پیئیمنٹ سینٹ کر رہے ہیں وہ وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب فک ہیں تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے بولا ہے کہ دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نائنٹی تھاؤزن ڈیپوزٹ کریں وہ جمع کریں پھر آپ کو آپ کے پیسے واپس ملیں گے اور آپ کو پروفٹ بھی واپس ملے گا تو میں نے بولا ان کا یہی طریقہ ہے ایسے اسکرم کرتے ہیں اور لوگوں کو پاگل بناتے ہیں تو انہوں نے بولا آپ پہلے بتا دے میں نے بولا مجھے پہلے پتا نہیں تھا پہلے میں انسار ان کی انویسٹ کیے تو میں نے ان سے پچھا آپ کے تینتیز ہزار چھے سو ڈوب گئے میں نے بولا ہاں میرے تینتیز ہزار اچھے سے ڈوب گئے لیکن مجھے پیسو کا افسوس نہیں ہے مجھے افسوس ہے اپنے بیوہ کوفی کا اس لیے میں نے بولا کہ یہ جو بنا سوچے سمجھے لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں آن لائن آدمی کے نام پہ وہ الٹ ہو جائیں اور دیکھیں کہ ایسے ایسے اسکرم ہوتے ہیں وہ شروع میں آپ کو تھوڑا لالچ دیں گے لالچ دینے کے بعد آپ صحیح پیسے ڈبل جو ہے وہ چھین لیں گے اس لیے الٹ رہیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور لائک کریے جیسے دوسرے سے بچ جائیں تینک یو